نظرین بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے ایک بار پھر یمن پر حملہ کر دیا گیا ہے بہت میگا لیول کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ حملہ کیا گیا ہے میزائل اور اے سٹریکس کی گئی ہیں یمن پر بندرگاؤں سٹیز ان کے اسلحہ ڈیپو سمیت بہت سارے جو ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور یمن کی جانب سے نظرین بہت بڑا رسپونس سامنے آیا ہے ان کے جو ملٹری شپس ہیں ان کے اسلحہ بردار جہاز ہیں وہ اب نشانے پر لے لئے گئے ہیں آئیزن ہار کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے یہ بڑی اہم ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس وقت پوری دنیا کی ٹاپ نیوز یہ حملہ بنا ہوا ہے کیونکہ بہت میگا لیول کا حملہ یہ یمن پر کر دیا گیا ہے صورتحال ریڈ سی میں پہلے سے بھی زیادہ بتر ہو گئی ہے انٹیلیجنس وار اپنے زیادہ پیک پر چلی گئی ہے اور امریکہ نے ایران کو بھی بتایا جارہا کہ ایک آخری الٹی میٹم دے دیا ہے تو یہ تازہ ترین جو ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں آپ کے سامنے شیئر کریں گے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی وڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے تھے دو تین دنوں سے کہ ایک بڑا حملہ یمن پر کرنے جا رہا ہے امریکہ اور برطانیہ تو وہ پریڈکشن تو ٹھیک ثابت ہوئی ہے کیونکہ بہت سارا مغربی میڈیا اگر ہم جب دیکھ رہے تھے تو ہمیں ایسی انڈیکیشنز مل رہی تھی برطانیہ کا پرائم منسٹر کہہ رہا تھا کہ بائیڈن کہہ رہا تھا ہم دوبارہ سے حملہ کرنا جا رہے ہیں تو انڈیکیشنز ہمیں تھی کہ یہ حملہ ہوگا ہم آپ کو بار بار ریپورٹ کر رہے تھے تو وہ پریڈکشن تو ٹھیک ثابت ہوئی ہے کہ یمن پر ایک بڑا حملہ کر دیا گیا ہے اور یہ ناظرین جو حملہ کیا گیا بینکی میں پہلے تفصیلات بتاتا ہوں پھر یمن کا کیا ریسپونس آئے انہوں نے کس طرح زن کے جہازوں کو اڑا دیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ناظرین بتا جا رہا ہے کہ جو سب سے پہلا حملہ ناظرین کیا گیا تھا گیارہ جنوری کو اس کے بعد بتا جا رہا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ سیکنڈ بگیسٹ اٹیک ہے یعنی گیارہ جنوری سے لے کر آج ٹوئنٹی تھری جنوری کے درمیان بھی انہوں نے یمن پر حملے کیا لیکن سب سے بڑا حملہ تھا گیارہ جنوری والا اور اس سے جو سیکنڈ نمبر پر بڑا حملہ ہے وہ یہ جو آج ٹوئنٹی تھری جنوری کو کیا گیا ہے اچھا یہ ایک چیز ہو گئی پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح پہلے حملے میں میزائل استعمال ہوئے تھے اور وار پلینز استعمال ہوئے تھے بلکل اس حملے میں بھی یہ تمام چیزوں کو استعمال کیا گیا ہے میزائل سٹریکس بھی ہوئی ہیں اور وار پلینز نے بھی جا کر ائر سٹریک یمن کے اندر کی ہیں کون کون سے ٹکانے ہیں ان میں بتایا یہ جا رہا ہے ناظرین کہ ایٹین ائر سٹریکس کی گئی ہیں ایٹین اور اس میں ان کا دارالحکومت سنا ہے ہدیدہ کا پورٹ ہے اور اس کے علاوہ سنٹرل یمن کے علاقے شامل ہیں جس میں الرادہ ہے البائدہ ہے اور اس کے علاوہ حاجہ ہے یہ مین علاقے ہیں ان کے جن کو نشانہ بنایا گیا فاکس نیوز امریکہ کے بڑا ادارہ وہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ دس ہوسی ٹارگیٹوں کو نشانہ بنایا گیا یعنی اٹھارہ سٹریکس ہیں اور دس ہوسیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اچھا امریکن افیشل کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ نظرین انہوں نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ ہم نے جو انڈرگراؤنڈ ویپن سٹوریج ہے ہوسیوں کی ان کو نشانہ بنایا یعنی یہ یو ایس کلیم کر رہا ہے کہ جو ان کے اسلیہ ڈپو ہیں جو انڈرگراؤنڈ زیر زمین ہیں ان کو بھی ہم نے اس سٹوریج پر نشانہ بنایا اور ان کو تباہ کیا پھر انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ جو سرویلنس سائٹس ہیں یمنیوں کی ان کو بھی ہم نے نشانہ اب یہ ان کے کلیم ہیں آگے یمن اس کو تصدیق کر رہا ہے تردید کر رہا ہے وہ آگے چل کر آپ کو داتا ہوں لیکن ان کے مطابق یہ بہت میگا لیول کا حملہ تھا اور اتنے زیادہ ٹھکانوں پر ہم نے نشانہ بنایا ہے اچھا پھر امریکن اوفیشل یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاک مزائل بہت خطرناک مزائل ہے اور اس کو غالباً دوسری دفعہ یمن پر حملہ کرنے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے اچھا پھر انہوں نے بڑی ایک کام چیز یہ ریپورٹ کی ہے کہ جو وار پلینز ہیں وہ آئیزن ہار سے اڑے ہیں آئیزن ہار جو کہ ریڈ سی میں گلف آف ایڈن میں آلموس کھڑا ہوا ہے تو وہاں سے وار پلینز نے بمباری کرنے کے لئے حصہ لیا ہے اور اس میں پہلی سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ کتر سے جہاز نہیں آئے یہ یو ای سے نہیں آئے یہ کوئیت بہرین سے نہیں آئے جو کہ پہلے حملوں میں آتے رہے ہیں وہاں سے وہ اڑتے تھے اور ائر سپیس استعمال کر کے یمن پر حملہ کرتے تھے تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس کا ملکہ کیا سعودیوں نے آپ کو انکار کر دیا کیا کتر نے انکار کر دیا یا باقیوں نے انکار کر دیا کہ آپ یہاں سے اڑ کر حملے نہ کریں جیسے یمن نے دھمکی لگائی تھی نہ گئے اگر کوئی بھی سورس جہاں سے حملہ ہوگا جو سورس ہوگا اس پر بھی ہم سرائک کریں گے چاہے وہ کوئی عرب ملک ہوگا اگر اس کی ائر سپیس استعمال کی جائے گی تب بھی ہم اس پر سرائک کریں گے تو انہوں نے دھمکی لگائی تھی تو آج جو یہ جو حملہ کیا گیا ہے اس میں کسی ملک کی کوئی ائر سپیس استعمال نہیں کی گئی کسی ملک کا کوئی اڈا استعمال نہیں کیا گیا آئیزن ہور کو استعمال کیا گیا ہے تو یہ بہت بڑی انڈیکیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عربوں نے کوئی اندر کھاتے ہیں ان کو کہہ دیا کہ بھئی یمن پر حملہ کرنا ہے تو ہم کو نہ استعمال کرو ہمارے لئے پھر بڑے مسائل بن جائیں گے تو یہ آنے والے ٹائم میں پتہ چل جائے گا لیکن یہ بات کیوں ہے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے وار پلینز آئے ہیں لیکن نہ ہی وہ کتر کے ڈے سے اڑے ہیں نہ ہی سعودی عرب نہ کئی اور سے بلکہ آئیزن ہور سے دوسری امپورٹن چیز ہے آئیزن ہور کے حوالے سے ہم آپ کو پہلے بھی ریپورٹ کر چکے ہیں کہ یہ پکے خبر ہے کہ آئیزن ہور ان کے نشانے پر ہے اور آئیزن ہور کو تباہ کرنے کے لیے وہ آل ریڈی مشن شروع کر چکے ہیں کیونکہ یہ کوئی آسان مشن تو نہیں ہے تو اس کو تباہ کرنے کے لیے وہ آل ریڈی مشن کر چکے ہیں تو اب تو ملب یہ ان کی اور بھی ٹاپ پرارٹی ہو جائے گا پہلے تو انہوں نے ایک سرپرائز دے کر اس کو تباہ کر اب تو بھائی آئیزن ہور نے بقاعدہ حصہ لیا یہاں سے جا کر حملے ہو رہے ہیں تو ان کے لیے بڑا تھرٹ ہے آئیزن ہور تو اب تو اس کو تباہ کرنا ان کے لیے ہر صورت میں لازم و ملزوم ہے تو پہلے سے آئیزن ہور نشانے پر تھا اب اس پر خطرہ بڑھ گیا ہے تو آنے والے ٹائم میں ایسا ہو سکتا ہے کل پرسوں آج رغت کہ آئیزن ہور کو تباہ کیا گیا ہے تو یہ اب ان کے ریڈار پر آ گیا ہے یمنیوں کے پوری طرح سے تو امریکہ برطانیہ نے بڑا حملہ کیا ہے تو اس کا رسپونس بھی اسی طرح کوئی بہت غیر ممولی حملے کے ساتھ آئے گا اگلی بڑی انٹرسنگ بات یہ ہے کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ زاری کی گئی ہے اور اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ کینیڈا نیوزی لینڈ بہرین اسٹریلیا نیدر لینڈ یہ سارے بھی شامل تھے لیکن ان کا رول اپریشنل نہیں تھا اب یہ اپریشنل رول سے کیا امراض ہے ایک چودری صاحب ہوتے ہیں ان کے ساتھ پانچ ساتھ لوگ ہوتے ہیں کافلہ بنا پروٹوکول میں چل رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کا پروٹوکول ہے کہ ہمارے ساتھ یہ چار پانچ کنٹریز جو ہیں وہ ہیں ہمارے ساتھ لیکن اپریشنل نہیں ہے یہ جنگ میں حصہ نہیں لے رہے لیکن یہ ہمارے ساتھ یہ انڈورس کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا اسٹریلیا نے پہلے جنگی بیڑے بھیجنے سے انکار کیا تھا تو دوبارہ جو اتحاد بنا جس کے دید اب یہ حملے ہو رہے ہیں تو اس میں اسٹریلیا دوبارہ آ گیا تو اس وقت بھی ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ کوئی ایسی اندر کھاتے سیٹلمنٹ ہوئی ہے کوئی انڈسٹریننگ ہوئی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تو رہیں آپ ڈیکٹرنس تو شو کریں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں بے شک آپ جا کر حملے نہ کریں تو یہ وہی طریقہ کار ہے لیکن یہ ان کی سب سے بڑی میں کہتا ہوں شکست ہے یہ جس چیز کو اپنی برتری بتانا چاہ رہے کہ ہمارے ساتھ چار بندے کھڑے ہیں اور یہ تو ان کی سب سے بڑی شکست ہے کہ تمہارا بیانیاں یہ ہے کہ تم انٹرنیشنل نیوگیشن کو گلوبل سپلائر چین کو اس کو بچانے کے لیے گئے ہو اور تمہارے ساتھ کھڑا کون ہے وہی چار بہرین جس کی سیکیوریٹی تم دیتے ہیں اس کی کیا وقت ہے کہاں ہے جرمنی کہاں ہے فرانس کہاں ہے اٹلی کہاں ہے سپین تم یورپ کے چھوٹے چھوٹے ملک ابنے ساتھ نہیں ملا سکے امریکہ کینیڈا یہ کیا ہے اسٹریلیا اگر کینیڈا نے آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا تو کیا یمن کے ساتھ جا کے کھڑے ہونا ہے یا اسٹریلیا آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تو چینہ کے ساتھ جا کے کھڑا ہوگا تو کیا کرے گا ملہب وہی جو چار پانچ سب سے کلوز ترین یعنی امریکہ کا دوسرا رکیہ ہے اسٹریلیا ملہب اس طرح کی جو کلوز ترین ایلائے ہیں وہی ساتھ کھڑے ہیں تو یہاں پر میں کہتا ہوں یہ ان کے سب جو بڑی شکست ہے کہ آپ نے کاغذی کاروائی کرنے کے لیے بھی دس ملک اپنے ساتھ نہیں ملا سکے وہ سرلنکا کا آیا تھا وہ کہاں گیا سرلنکا اس کا کوئی پتہ نہیں چلا اچھا بہرحال یہ ان کی ایک بڑی وہ ہے اچھا یوکے کا دیفینسیب نیسر کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم ان کی ایبیلٹیز کو ختم کرنے کے لیے وی کرنے کے لیے حملے جو ہے وہ جاری رکھیں گے پھر بائیڈن اور ریشی سونا کی کال پر بات ہوئی انہوں نے کہا بڑی بات ہے جی آپ مطلب کہہ رہے ہیں کہ فریڈم آف نیوگیشن کو بچانے کے لیے ہم یہ کمیٹمنٹ جو ہے وہ پوری کرتے رہیں گے اچھا یہ ناظرین دیکھیں نا کہ یہ کیسی عجیب سی بات ہے اور مطلب کتنی یہ انلوجیکل سی بات لگتی ہے کہ بھائی آپ چوتھے دن اٹھتے ہیں آپ حملہ کر دیتے ہیں اچھا ان حملوں کا امپیکٹ کیا ہے ان حملوں کا امپیکٹ مائنس میں ہے مطلب آپ نے پہلے دن حملہ کیا آپ کا اپنا راستہ بند ہو گیا الٹا آپ باقی دنیا کا کھلوانے جا رہے ہیں آپ نے یہاں پر ایک بڑی جنگ کا بنیاد یہاں پر رکھ دیا اور صورتحال کو مزید بگاڑ دیا یعنی آپ نے مرنے والوں کو بچانے کے لیے مزید لوگوں کو مارنے کا فیصلہ کیا یہ آپ کا بھی یہ مطلب یہ کتنے بیس لیس اور مطلب ان لوجیک ہے آپ کہتے ہیں یہ حوثیوں کی ہم ایبیلٹی کو کم کرنے جا رہے ہیں اور کم ہو رہی ہے اور بھائی آٹھ سال انہوں نے بمباری برداشت کی اور کس کون سے بمباری جو آپ ہی کے بمبو کی تھی جو آپ نے اسلحہ سعودی عرب کو دیا سعودی عرب نے آٹھ سال یمنیوں پر بمباری کی ہے تو اس کے نتیجے میں یمنی زیادہ پاورفل اور زیادہ ایکسپیریانسڈ زیادہ کریج کے ساتھ سامنے آئے ہیں تو آپ یہ چوتھے دن اٹھ کر یہ سترائک کر کے آپ سمجھتے گے آپ ان کی کیپیویلٹی کو کم کر لیں گے یہ کیا آپ بے وقوف ہیں یا دنیا کو بے وقوف منا رہے ہیں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور یہ بے حصی ہے کہ آپ جب بڑے آرام سے معاملات کو حل کر سکتے ہیں یہ راستہ کھلوا سکتے ہیں جنگ بند کروا کے تو وہ جنگ آپ نہیں بند کروا رہے ہیں بلکہ ادھر چڑھ دوڑے ہوئے ہیں اور اگلی بات بڑی ایک امپورٹن ہے جو آپ کو سمجھنی ہے کہ یہ زیادہ میڈیا کنزپشن کے لیے بھی ہو رہا ہے اب دیکھیں نا کہ اسرائیل کی جو ساخت ہے جو ان کی ریپیوٹیشن ہے وہ زمین بہت سے ہو گیا ہے پچھتر سال لگایا ہے پچھتر سے بھی میں کہتا ہوں سو سال لگایا گیا بیلفورٹ ڈیکلیریشن اگر انیس سو سترہ میں جائیں تو سو سال سے بھی اوپر کڑسا ہو گیا ہے جب سے آپ نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو بسائیں گے تب سے آپ نے ایک بیانیاں بنانا شروع کیا یورپ میں بھی کہ بھئی ان کی جو حمایت ہے وہ مذہبی فریضہ ہے تو سو سال سے زیادہ آپ نے اس پروجیکٹ پر انویسٹمنٹ کی ہے تو سو سال کے بعد ان کی ایسے جو ریپیوٹیشن ہے وہ زمین بہت سے ہو گئی ہے تو اب سارا میڈیا دنیا کا مغرب کا وہ ان کا فوکس غزہ پر ہے مجبوری ہے ان کو محلم وہ چھپا بھی نہیں پا رہے چھپانا چاہتے ہیں لیکن ظلم اتنا ہو رہا ہے ان کی شکست دینے بڑی کو اس کو چھپایا نہیں جا سکتا تو جب یہ حملہ کرتے ہیں ناظرین یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جب یہ حملہ کرتے ہیں یمن پر اس دن مغرب میں پوری دنیا میں بھی لیکن خاص طور پر مغرب میں جو ٹاپ نیوز بنتی ہے وہ یہ حملے والی ہوتی ہے تو غزہ پیچھے رہ جاتا ہے اور پھر اس کے علاوہ آپ نے ان کو ایک نیا ٹاپک دیا ہوا ہے ڈیبیٹ کرنے کا بھئی حوثیوں پر کب حملہ ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے یہ حوثی فلانے ہیں ڈھمکانے ہیں تو آپ نے ڈیبیٹ کے لیے ایک نیا ٹاپک دے دیا ہے اس سے پہلے ان کے پاس صرف غزہ اسرائیل تھا اب ان کے پاس نیا ٹاپک بھی ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں تو اسرائیل کی ریپیوٹ کو بھی بچانے کوشش کی جاری ہے لیکن وہ بچنے والی ہے نہیں اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے جو ہونا تھا پھر ناظرین آپ کو ایک اور چیز سلدے جلدے بتا دو پھر یمن کے ریسوانس پر چلتے ہیں ناظرین اس سے پہلے اس آپریشن کا نام پروسپیرٹی گارڈین رکھا گیا تھا لیکن اب اس کا نام چینج کر دیا گیا ہے یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے اس کا نام اب چینج کر کے رکھا گیا ہے آپریشن پوسیڈون آرچر اب یہ آپریشن پوسیڈون آرچر کیا ہے یہ جو پوسیڈون ہے ناظرین یہ گارڈ آف سی انڈ ارثکویک ہے ان گریک میتھولوجی گریک کا جو ان کا میتھولوجی ان کا مذہب ہے اس میں پوسیڈون ایک گارڈ ہے خدا ہے کس چیز کا سمندروں اور ارثکویک کا تو انہوں نے ان سے جناب لنک کرتے ہوئے اس آپریشن کا جو نام ہے وہ چینج کر دیا ہے لیکن جن کی میتھولوجی پر آپ نے رکھا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں گریک بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو یہ بھی ویسے بڑی عجیف سی بات ہے بیرل تو اب ناظرین یمن کے رسپونس پر جلتے ہیں اور یمن نے بڑا اہم اور بڑا غیر ممولی رسپونس کیا ہے ایک تو ناظرین انہوں نے جو ملٹری ان کے شپس ہیں ان کو اڑا دیا یہ پہلا حملہ ہے جو فوجی جہازوں پر اسلحہ بردار جہازوں پر کیا گیا اس طرح سے یعنی یہ بہت ہی غیر ممولی ہے پوری جنگ میں اب پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ انہوں نے دیریکٹلی جو اسلحہ بردار جہاز ہے امریکہ کے ان کو اڑا دیا ہے ایک جناب جہاز گزر رہا تھا گلف آف ایڈن سے اس کو جناب اڑایا گیا ہے اور اس میں بتایا جا رہا تھا کہ ٹینکس بھی تھے میزائل بھی تھے اور دیگر اسلحہ بھی تھا جو اس جنگ کے لیے جا رہا تھا اور اس کو نشانہ بنایا گیا یہ تصدیق کے لیے انسار اللہ کا بیان دیکھئے تو انہوں نے ایک تو کنفرم کیا ہے کہ بھئی ایک تو یہ ہماری انٹیلیجنس کے سب سے بڑی کامیابی ہے دیکھنا یہ کچھ جھوٹی چیز نہیں ہے امریکہ کس طرح سے سرویلنس کر رہا ہوگا سی آئی یہ کتنی ایکٹیو ہوگی ایم سکسٹین کتنی مساد کتنی ایکٹیو ہوگی ان کی ساری ایجنسیز ایکٹیو ہوگی بھئی ان کا لوجسٹیکل سپورٹ جا رہی ہے اسلحہ جا رہا ہے اربو ڈالر کا تو وہ کتنی حفاظت کے ساتھ اس کو گزار رہوں گے تو یہ یمنیوں کی ملک کمال ان کی انٹیلیجنس کہ انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا اس کی سرویلنس کی اس کو لکیٹ کیا اور کامیابی کے ساتھ اس کو دبا کیا اس کو اسکوٹ کرنے کے لیے بھی اردگرد وارشپز ہوں گے گلف آف ایڈن میں یہی پر تو آئیزن ہار بھی کھڑا ہوا ہے باقی وارشپز بھی ہیں تو انہوں نے اس کو اسکوٹ کرنے کا پورا پلان بنایا ہوگا لیکن یمن کہہ رہا ہے کہ ہم نے زبردست انٹیلیجنس کے ساتھ اس کو نشانہ بنا دیا اور اگلی خطرناک بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اب ہمارا جو زیادہ فوکس ہوگا وہ ملٹری ٹارگٹ پر ہوگا جو ان کے بحری جو کمرشل شیپ ہیں ان سے ہٹ کر جو ان کی یہ ویپن سپلائی جاری ہے جو اسلحہ بردار جہاز جارے ہیں ان کو ہم نشانہ بنائیں گے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑے بڑے حملے ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین انہوں نے ایک کارگو شیپ یعنی کمرشل شیپ کو بھی انشانہ بنایا اور یمن کہہ رہا ہے وید نیول مزائل ہم نے اس کو جہاز کو تباہ کیا تو امریکہ کو یہ بڑا لاؤس ہوا ایک اسلحہ بردار جہاز اور دوسرا کمرشل تم یہ بتائیں یہ جو پیچھے کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کی کیپیبلیٹی کو بھی کر دیا اور بھائی تم دنیا کو چھوڑ دو تم اپنا فیلال دفاع کر لو بڑی بات ہے تم اٹھوٹا کہہ کر کہہ رہے ہو جو ہے ہوسیوں کو ہم نے لیمنٹ کر دیا ان کو کیپیبلیٹی ان کے بیزائل تباہ کر دیا اور تم اپنا بچاؤ کرنی پا رہے ہو بیان تم دے یہ دے رہے ہو پروسپیٹی گارڈین دنیا کو بچانے والے اپنا تم سے راستہ کھلنی رہا یہ اس وقت حالت ہے ان کی پھر یمن کی سٹیڈمنٹس دیکھئے کہ آگے اب یہ جو اتنا بڑا ان پر حملہ ہو گیا مزید اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں یمن کہہ رہا ہے the americans and the british must understand that we are in a time of response that our people do not know how to surrender ہمارے ڈکشنلی میں لفظ ہی نہیں ہے ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ surrender ہوتا کیا ہے تو آپ بول جائیں اس بات کو پھر انہوں نے کہا all the raids that targeted the country targeted sites that were targeted dozens of times and are not important sites and there are no weapons equipment are forces in them اب یہ جو انہوں نے بات کیا نا کہ بھائی جن پر آپ نے آ کر حملہ کیا ہے وہ ایسے targets ہیں جن کو dozens of times target کیا گیا ہے یعنی جس طرح دہلیم بیس ہے وہ بتا رہے ہیں کہ 2015 سے 2020 کے درمیان پتہ نہیں کتنی بار اس بیس پر حملے کیے گئے ہیں تو وہ تو نہ ہمارے ویپن وہاں پر پڑے ہوئے ہیں نہ ہمارے کوئی ہیڈکوارٹر ہے وہاں پر ملک کوئی ہمارا ان سے تعلق ہی نہیں ہے جہاں پر آپ جا کے strikes کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم نے وہ underground بھی اڑا دیئے ہم نے surveillance بھی اڑا دیئے فلانا اڑا دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ جن پر یہ target کر رہے ہیں وہ important sites ہیں ہی نہیں اور کوئی ہمارا ان سے تعلق ہے ہی نہیں کیونکہ ان پر تو پچھلے سالوں میں بہت زیادہ بمباری سعودی عرب نے کی ہے پھر انہوں نے کہا we have orders to respond to American British aggression and we will strike them but they will not be able to respond ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے ہمارے پاس آنے والے گھنٹے ہیں جب ہم ان پر حملہ کریں گے لیکن پھر یہ حملہ نہیں کر سکیں گے ان پر ایسا حملہ ہم کریں گے کہ they will not be able to respond ٹھیک ہے نا یہ ہم ان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ اب امریکہ پوری طرح سے تیار ہو جائے امریکہ برطانیہ کے تمام جو بحری جہاز ہیں ان کے جو ایسیٹس ہیں وہ ہمارے لیجٹی میں ٹارگٹ ہیں اور اب کسی بھی وقت ہم آپ کو سرپرائز دے رہے ہیں تو یہ تو انہوں نے ان کے جہاز تباہ کیا یہ وہ لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو بڑا حملہ ہم پر ہوا ہے اس کا رسپونس ابھی ہمارے پاس ہے اور اس کا حساب جو ہے وہ ہم برابر کریں گے تو یہ ملب امریکہ نے جو اٹیک کیا ہے بہت ہی عجیب اس نے کیا ہے کوئی اس کی سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کر کیا رہا ہے نہ کوئی ڈیریکشن کلیر ہے نہ کوئی جو اسرائیل میں جنگ لڑی جا رہی ہے نہ اس کا کوئی گول کلیر ہے نہ کوئی روڈ میپ ہے ادھر جو امریکہ آ کر کر رہا ہے اس کو بھی سمجھ نہیں آرہی کہ اس کو آگے اینڈ گیم کیا ہے پھئی یہ تو آپ جائیں نا حملہ کر رہے اور راستہ کھلوائیں ملہ یہ چوتھے دن اٹھ کر سرائک کرنے کا کیا ملہ لیکن یہی پر ایک بڑی امپورٹن بات ایران کے حوالے سے امریکہ نے بتائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ حملہ کیا ہے اور دن ایران کو میسیج کنوے کر دیا ہے کہ یہ جو تم جو کچھ کر رہے ہو یہ ہمارے لیے انیکسپٹیبال یہ اسلیہ بھی دے رہے ہیں یہ جناب ٹریننگ بھی دے رہے ہیں یہ ایکسپٹیز بھی دے رہے ہیں تو ہم اب ایران پر جانا وہ کرنے والے ایران کو اس کا جواب دینے والے ہیں تو آل ریڈی یہ تو بات سامنے ہے کہ لبرانی کمانڈر ہو ایرانی کمانڈر ہو ایرانی انٹیلیجنس ہو وہ تو ان کے کمانڈر جو کمانڈر ہے ایران کی ریولوشنی گارڈ انہوں نے خود کہا کہ بھئی ہمارے جو انٹیلیجنس ہے وہ تو شیئر کر رہی یہ معلومات یمن کے ساتھ تو امریکہ بھی یہ کہتا ہے کہ بھئی ایران انٹیلیجنس دیتا ہے کہ کون سجاز کہاں پر آ رہا ہے اور اس کو کس طرح سے نشانہ بنانا ہے تو اب اس میں ایک بات میں آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بات آپ لکھ لیں کہ ایران اور یمن کی جنگ ہر صورت میں ہوگی اس وقت صرف جو پرابلم آ رہی ہے نا وہ پرابلم ہے کہ امریکہ برطانیہ اور ان کے اتحادی یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل اور غزہ کا معاملہ الگ سے ڈیل کیا جائے اور یمن اور ایران کا معاملہ الگ سے ڈیل کیا جائے کیونکہ سب سے بڑا جو پرابلم آ رہا ہے وہ بیانیے کا ہے یا تو پھر وہ ایول ڈیکلیئر کر پاتے نا غزہ کو اور فلسطینیوں کو وہ تو نہیں کر پائے تو یمن کو وہ ایول ڈیکلیئر کر رہے ہیں لیکن فلسطینیوں کو وہ ایول ڈیکلیئر نہیں کر سکے دیکھیں حزباللہ سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے فلسطین اس سے کوئی خطرہ نہیں ان کو غزہ سے حماس سے کیا خطرہ ہے امریکہ کو ان کے لیے جو خطرہ ہے وہ یمن ہے ان کے لیے خطرہ ہے ایران کا نیوکلر پروگرام ہے جب جنگ بند بھی ہو جائے گی تو یمن اسی طرح سے بلکہ زیادہ پاورفل ہو کر سامنے آئے گا ایران کبھی بھی اپنا نیوکلر پروگرام کو مکمل کر سکتا ہے تو یہ ان کے لیے اتنے بڑے تھریٹ ہیں جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے ملوہ ایران کا انفلنس میڈل اس میں بہت حد تک بڑھ سکا ہے تو جب وہ اتنا یہ پاورفل ہو جائے گا امریکہ کو یہاں سے مار بگائے گا نیوکلر پروگرام بنا لے گا تو دین پھر کیا ہوگا اسرائیل کے لیے وہ سب سے ایک بڑا خطر ہے امریکی ایجمنی کے لیے سب سے بڑا خطر ہے تو اس کو لیے اس کو وہ سبق سکھانے کے لیے ہر صورت میں آئیں گے اور ادھر سے جناب یورپی ادھر بھی فائنل میٹنگ جو رہی ہیں اگلی وڈیو آپ کو بتاتے ہیں وہاں پر کیا فیصل ہو ہوا ہے وہ کب پہنچ رہے ہیں تو یہ شاید ویٹ کیا جا رہا ہے جیسے ہم آپ کو بتا چکے ہیں وشنڈن پوست نے بتایا کہ انڈ آف جنوری یہ ڈیڈ لائن ہے دستخط ہو چکے ہیں بائیڈن اجازت دے دی ہے کہ ان پر ہم نے حملہ کرنا ہے اگر سے یورپیوں کا شاید انتظار کیا جا رہا ہے کہ جب وہ پہنچتے ہیں تو پھر حملہ کیا جائے گا لیکن یہ بات ہے کہ حملہ ہر صورت میں ہوگا کیونکہ جو تھریٹ ہے یعنی یمن کسی بھی وقت اب ان کا راستہ بند کر سکتا ہے یمن تو اتنا پاورفل ہو جائے گا کہ وہ یہاں پر فیس رکھ سکتا ہے جو جہاز یہاں سے گزر رہے ہوں گے تو امریکہ جس کو آنکھ میں پریشر ہے کہ بھئی یہاں سے نکلے تو ان کو تو اپنے اٹھے ختم کرنے پڑیں گے اس جنگ کو ہارنے کے بعد اور اسرائیل تو شاید بچے نہ بچے تو امریکہ پکا پھر کیا ہوگا تو اس لیے یہ جنگ دونوں طرف اسرائیل میں بھی اور یہاں پر بھی ان کے لیے جیتنا ضروری ہے اپنی بقاہ کے لیے بہرحال یہ عام ترین اور تازہ ترین حقائق جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے آپ انہیں رائے ضرور اگاہ کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اجازت گیا اللہ حافظ